ملتان میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری پچاس کروڑ مالیت سے زائد کی سرکاری ارازی کو واقعزار کروا لیا گیا تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی قانون سب کے لیے برابر وزیر خارجان شاہ محمود قریشی کے گھر کے باہر سے تھڑے اور بوٹ کو بھی مسمار کر دیا گیا گلچن مارکٹ میں ناجائز تامیرات گرا دی گئی کہہ روڑ پکا جیرہ کازی کان میں بھی کاروائیاں جاری رحیم یار خان راجن پور کلا میں تجاوزات مافیا کا راج تجاوزات مافیا کی جانب سے سرکاری زمینوں پر ہوتل کھوکے اور دکانیں قائم علاقہ مکینوں راہکینوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ادھر اے سی ٹی جی میانوالی اکمل پاروک کی بلا امتیاز کاروائی کی ہدایت دریائن ستلچ میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ بہاول پور میں ماری کاسم کے مقام پر سلابی ریلے سے قریبی آبادیاں شدید متاثر وسیع رکھوے پر پھیلی کپاس کی فصل تباہ سلابی ریلے سے دو ہزار گھر متاثر ہونے کا خرشہ علاقہ مکین اپنی مددات کے تحت انتظامات کرنے پر مجھپور رحیم یار خان بطلی شریف کے قریب دیکی مائنر میں پڑھنے والے شگاف کو پر کر لیا گیا شگاف پڑھنے سے سینکڑوں اکڑ ارازی زیرے آبا گئی محکمہ انہار کے مطابق شگاف مقامی ذمہ دار میں کیا موجودہ سلابی صورتحال کے پیشے نظر بہاول پور میں محکمہ انہار کی جانی سے اقدامات شروع چیف انجینئر ریاض شاہد نے جویین بھر میں تمام حفاظتی بندوں کو مزید مصبوط کرنے کے حکامات جاری کر دیئے رحیم یار خان کے گنے کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر شگر سیس فنڈ کے تحت اٹھالیس کروڑ سے سنتالیس کی میں منصور کر لی گئی جیفری کمیشنر جمیل احمد جمیل کی کمیشنر بہاول پور کو بریفنگ شہریں اولیا کے تاریخی مقامات اپنا حسن کھونے لگے قلعہ کونہ کاسمبہ بہاوتین ذکریہ ملتانی کا مکبرہ پورٹ سریج سمیت کئی تاریخی مقامات بدحالی کا شکار مقامات کی محکمہوں کا پی ایچے اور سپورٹس دپارٹمنٹ کی کارکردگی پر سوال یا نشان متعلقہ حکام نے چھپ ساتھ لی مزرے سہر دشیہ کو طلب کرنے کے لیے پانچ بھٹیاں قائم کرنے کا فیصلان ڈائریکٹر پنجاب پورٹ اتھارٹی کیپٹرن جنرل ریٹائٹ محمد اسمان کا دورہ جنوبی پانچاب بھٹیاں قائم کرنے کے لیے پی سی ون بنانے کی منظوری دے دی کہتے ہیں کہ ملاوت مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا سرکاری محکمے ہی سرکار کی حکم ادولی کرنے لگے ملتان ویسٹ مینیسمنٹ کمپنی کھولے آم کچھرا جرہ آنے لگی محکمہ محولیات کے افسران نے بھی چھپ ساتھ لی محکمہ ایڈوکیشن ملتان کی جانب سے سی ای او کانفرنس پانچ اکتوبر کو کرنے کا فیصلہ اس بلاس میٹری پلانٹیشن، سموک، سکولوں کی سیکیورٹی انصدادے جنگی محیم سمیت دیگر امبور پر مشاورت ہوگی تمام سربراہان کو مراسلہ جاری گورمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کمر مشانی میں اساتذہ کی کمی کا معاملہ روحی کی خبر پر سی ایو ایڈوکیشن میاں والی ریاض قدیل بھٹی کا سکول کا دورہ ہنگامی بنیادوں پر سائنس کے اساتذہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ڈیم بنانے میں بہاولپور کے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف بھی پیش پیش کائدیازم میڈیکل کالیج، بہاولپور، ویکٹیوری اور سیول اسپتال کے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور دیگر عملے نے ڈیم پنٹ میں اٹھاون لاکھ خرپے جمعہ کرا دیئے میاں والی میں گومن تھائی تبی سرسکول کے بچوں کا زہریلا پانی پینے کا معاملہ سی ایو ایڈوکیشن ریاض قدیل بھٹی کے بچوں کے دوبارہ تبی معاینے کے حکمات ڈی ایچکیو اسپتال میں بچوں کے ٹیسٹ چاری محکمہ صحت کے دفاظر اور اسپتالوں میں غیر حاضر رہنے والے عملے کے خلاف کاروائی کا حکم سی ایو ہیلس نے اٹھارہ ملازمین سے جواب طلب کر لیا جی ایم سوئی نورڈن گیس ملتان میر بہادر بکٹی کرپشن کیس سپیشل میجسٹیٹ نے ایف پائی اے کی صداق کو منظور کرتے ہوئے میر بہادر بکٹی کو مسیح تین روزہ جسمانی ریمانس پر ایف پائی اے کے حوالے کر دیا دیرہ غازی خان پی پی دو سو بانوے میں زمنی دخوابات آزاد امیدوار آتیف علی درشک پی ٹی اے کے امیدوار سردار مقصود خان لگاری کے حق میں دست بردار کہتے ہیں کپتان کے حکم پر سردار مقصود خان لگاری کی بھرپور سپورٹ کریں گے این ایک سو چوہتر سے پرنس اف بہاولپور ابباس ابباسی کو ووٹ ریکاونٹنگ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا درخواست گزار کو ٹریبنل سے رجوع کرنے کی حدائت ادھر دیرہ غازی خان یو سی ساتھ میں بلدیاتی انتخابات کے بوگس ووٹوں کا معاملہ چیرمن شاہد حمید چاندیا نے الیکشن ٹریبنل سے وقت مانگ لیا میئر کو پیر تک کی محلت بھی مل گئی دیرہ غازی خان میں ستاون بلوک کے رہاشیوں کا قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج رحیم بکشنامی رہاشی کا کہنا ہے کہ باہر سر افراد اس کی زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں مزاہرین کا حکام سے معاملے کے نوٹس کا مطالبہ لوتھرہ کی سبزی اور فروٹ مندی بنیادی سولیہ سے محروم گندگی کے امبار اور تاپون اور پدبو سے آٹیوں کو پریشانی کا سامنا سیکیورٹی کے بھی ناکس انتظامات مناسب انتظامات نہ ہونے پر آٹی سراپا احتجاج میاں والی میں پبلک ٹرانسپورٹ سے گیس سیلنڈر اتارنے کے حکامات نظر انداز سڑکوں پہ گیس سیلنڈر لکھی گاڑیاں اب بھی بھرپور طریقے سے چل رہی ہیں سیکٹری دی آر ٹی اے اور ایم ڈی اے نے آنکھیں مون دی دیرہ کازی خان کے بلوک ای کی روڈ پر پڑھنے والا گڑا چار روز بعد بھی پور نہ ہو سکا راکیروں کو آمدرف میں دشواری کا سامنا شہری انتظامیہ کی گفلت پر سیخ پا رحیم یار خان میں محکمہ صحت کے کروڑوں روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹ بیاروں مددگار پڑے ہیں موبائل ہیلتھ یونٹ نے سینٹر کے طور پر کام کرنا تھا محکمہ صحت کی جانب سے تحال موبائل ہیلتھ یونٹ بارے کوئی پالیسی نہیں بنائی جا سکی کبیر والا میونسپل کمیٹی کی ناہلے سیے بستی پتھانا والی میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر موجود سبرچ کے پانی کے باعث بستی جوہر میں تبدیل ہو چکی مچروں اور بدبو سے مکینوں کا جینا محال میاں والی کے پاور انٹی کی مین گلی میں سبرچ کا پانی جمع ہونے سے مکینوں کا احتجاج مزفرگڑ میں روحی کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن گارڈن روڈ پر موجود سبرچ کے پانی کی خبر نشک ہونے پر چیئرمن بلدیا کا نوٹس گارڈن روڈ سے سبرچ کا پانی نکالنے کے حکمات بھی جاری کر دیے گئے خانے وال کے نواحی علاقے مختوم پور میں رشتے کے تناسے پر تشدد بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار پر والد ریاض پر ملزمان کا مبہینہ تشدد متاثرہ شخص کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملسی میں قیرت کے نام پر قتل کا معاملہ مقتولہ کی بہن فرامجید کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جس نے ریکارڈ طلب کر لیا فرامجید نے ملزمان کی زمانت منصوب کرنے کی درخواستی تھی رحیم یار خان میں میک میک سائز کا کریک ڈاؤن بغیر ریجسٹریشن بغیر نمبر اور ٹوکن ٹیکسز ادا نہ کرنے والی گاڑیوں کے چالان کیے متعدد گاڑیاں بند کر دی گئیں زیر زمین پانی کی بجت کے لیے صوبے بھر کے لیے پالیسی اور سپیشل ایڈوائزری جاری پالیسی کے تحت وارٹ ریسائکلنگ کی سہولت کے بغیر کسی بھی پیٹرول اور گیس سٹیشن کو قیام کا این نو سی جاری نہیں کیا جائے گا سرویس سٹیشن کو وارٹ ریسائکلنگ سسٹم بھی نصب کروانے کا حکم دہی مراکز سہت میں ڈاکٹرز کی بھرتیوں کے لیے انٹرویو سٹاری ڈپٹی کمیشنر ملتان مدستر آسمالی کہتے ہیں کہ دہی مراکز اور ٹی ایٹھ کی اسفتال میں ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جائے گا بہاون لگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں تباتلے ایسے چوتھانا گھمنٹ پور محمد اکبر دہشتگردی کی عدالت میں تائنات انسپیکٹر محمد اکبر پولیس لائن میں ایسے چوتھانا بخش خان تائنات پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بوٹ کا احسن اقدام بہاڑی جمنیزیم میں ای لائبریری کا آقاس کر دیا گیا ای لائبریری میں ابتدائی طور پر تین ہزار کتابیں رکھی گئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امینے رسا ربانی کھر کی مظفرگڑ میں چیرمن نادرہ سے ملاقات سنامہ اور گجرات میں نادرہ سینٹر کے قیام پر تباتلہ خیال انہیں 136 کے لیے نادرہ موبائل وین فراہم ڈپٹی کمیشنر مظفرگڑ کیسر سلیم سے شیعہ علمہ کے وفد کی ملاقات محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر ظلائی انتظامیاں اور پولیس کی کارکردگی کو سراہاں پاک فوج کا بہادر جوان بطن پر قربان ایف سی کا حوالدار عبد الرحمن سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا شہید کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ابائی گاؤں وستی بستار میں سبوردخاف کر دیا گیا میاں والی میں ماں اور بچے کی غزائیت بارے آگاہی مہم جاری لالو خانے والا کے ہیلس سینٹر میں خواتین کو صحت اور خوراک کے حوالے سے آگاہی فراہم ماں اور بچوں کی سکریننگ بھی جاری ڈپٹی کمیشنر خانے وال اشفاق احمد چوہدری کا سنتزاد کا دورہ مختلف شعبوں میں چاری کاموں کا جائزہ دیا طالبہ کے مطالبے پر کلاس روم میں پوری طور پر یو پی ایس لگانے کا حکم بھی جاری کیا اور پھولوں کا شہنشاہ باغوں کی رونک شاعری کا جس اور قدرت کا حسین تحفہ گلاب اپنی مثال آگ لوتھرہ میں سرک گلاب کی خوبصورت تیار پسل نے پیزا کو محکا دیا